ارے ارے یہ کیا یہ تو لاؤس سینٹوس کے خطرناک سے سی مونشٹرز ہے یہ لوگ لاؤس سینٹوس کے سم اندر پر راج کرتے میرا بچپن سے سپنا ہے ان سی مونشٹرز کی ٹیم کو جوائن کرنے کا اور آج وہ میرا سپنا پورا ہونے والا ہے کیونکہ کائزر میں ہوں ایک خطرناک سا اکٹو بس اور میں جوائن کرنے والا ہوں سی مونشٹرز کی ٹیم کو میری بات سنو سی مونشٹرز مجھے تمہاری ٹیم جوائن کرنی ہے پلیز مجھے اپنے ساتھ لے لو اسمباؤ ایسا نہیں ہو سکتا ہم تمہیں سی مونشٹرز کی ٹیم میں نہیں لے سکتے آرے پر ایسا کیوں کیونکہ تم بہت ہی سادہ چھوٹے اور کمزور ہو جیسا کہ تم دیکھ سکتے ہو ہماری ٹیم میں اتنے خطرناک خطرناک مونشٹرز ہیں اور تم بہت ہی کمزور ہو اس نے صحیح کہا تم ہماری ٹیم جوائن نہیں کر سکتے آرے ایسا مت بولو میرا بچپن سے سپنا تھا میری بات سنو اگر میں ایک خطرناک سا اکٹوپس بن جاؤں تو کیا تم مجھے امری ٹیم ملو گے ہاں ضرور اگر تم ہمار سے زیادہ خطرناک ہو جاتے ہو تو ہم تمہیں ٹیم میں ضرور لیں گے بھر ہم سے بھی زیادہ خطرناک بننا ایمپوسیبل ہے آف ٹیکشن مطلعو ایک بار چو میں نے کمیٹمنٹ کر دی پھر تمہیں اپنے آپ کے بھی نہیں سنتا میں ایک خطرناک سا اکٹوپس میں اپگریڈ ہو کر رہوں گا پر کیسے وہ سوچنا پڑے گا ایرے میری بات سنو کیا تم اپگریڈ ہونا چاہتے ہو ایک خطرناک سا اکٹوپس میں ہاں ہاں مجھے اپگریڈ ہونا ہے تم کر سکتی ہوگیا ہاں میں کر سکتا ہوں میرے پاس یہ جادوی پروٹین ہے اس پروٹین کو کھانے سے کوئی بھی اپگریڈ ہو سکتا ہے کیا جادوی پروٹین مجھے کھانے ہے میں کاؤں گا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ رک جاؤ یہ پروٹین تمہیں ایسے نہیں ملنے والا یہ پروٹین تمہیں جب ملے گا جب جب تم مجھے ٹوئنٹی پولپس لگا کر دکھاؤ گے کیا ٹوئنٹی پولپس یہ تو بہت ہی مشکل ہونے والا ہے میں اتنے ٹائم سے جم نے گیا پر گائزر ہمیں کرنا ہی پڑے گا کیسے بھی کر کے کیوں کی ہمیں وہ پروٹین چاہیے تو چلو شروع ہو جاتے ہیں ون ایڈ ڈو ارے انکل بہت ہے گیا میں تو تھا گیا نہیں بچے ٹوئنٹی تک جانا پڑے گا چلو فائیف چلو سیکس ارے کیسر یہ تو بہت ہی مشکل ہے جلدی جلدی کمینٹ میں لے کو پاور اگر آپ چاہے تو مجھے پاور مل جائے اور میں جلدی جلدی ان پولپس کو کمپلیٹ کر دوں نائن ٹین لیون ارے کیسر جلدی جلدی کمینٹ کرو پاور تاکہ میں سارے پولپس کمپلیٹ کر دوں سیکسٹین سیونٹین اور یہ صرف تین بچے ایٹین اور یہ نائنٹین اور یہ ٹوئنٹی بہت بڑیا تم نے ٹوئنٹی پولپس کمپلیٹ کیے یہ پروٹین تمہارا ہوا تو کائزر فائنلی یہ پروٹین ہمارا یہاں پر ہو چکا ہے چلو اس کو کھاتے اور اپگریڈ ہو کر سی مونسٹر کی ٹیم جوائن کرتے ہیں ام نم 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 تو کائزر آپ دیکھ سکتوں میں اپن اپگریڈ ہو چکا ہوں تو ایک خطرناک سو اوکٹوپس میں اب تو ان سی مونسٹرز کو مجھے اپنی ٹیم میں لےنا ہی پڑے گا سی مونسٹرز جلدی سے مجھے اپنی ٹیم میں لے لو آپ دیکھ سکتے ہو میں کتنا زیادہ خطرناک ہو چکا ہوں بچے اتنے سے کام نہیں چلے گا اگر تمہیں ہماری ٹیم جوائن کرنی ہے تو ہمارے جتنا باورفول اور جائنٹ ہونا پڑے گا سمجھ گئے اب جائنٹ ہونے سے پہلے مجھے اپنی شکل مت دکھانا نکلو یہاں سے اس سے پہلے کہ یہ لوگ مجھے مانے مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے تو گائزر میں ایک اوکٹوپس میں اپگریڈ دو چکا ہوں پر مجھے اس سے بھی زیادہ خطرناک بننا پڑے گا اگر مجھے سی مونسٹرز کی گینگ جوائن کرنی ہے تو تو بڑا افٹ سے چلتے ہیں اور بھی اپگریڈ ہوتے ہیں ارے کوئی تو اپگریڈ کر دو مجھے مجھے اپگریڈ کر دو کوئی تو کر دو مجھے بتا چلا ہے تم اپگریڈ ہونا چاہتے ہو ہاں کیپٹین امریکہ مجھے اپگریڈ ہونا ہے پلیز پلیز اپگریڈ کر دو تم تے خطرنا ہے سوپر ہیرو ہاں میں تمہیں اپگریڈ ہونے کے لیے بہت سارا پروٹین دے سکتا ہوں پر اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا ہاں بتاؤ میں کچھ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں تمہیں میری ٹیکسی بننا پڑے گا کیا ٹیکسی ہاں ٹیکسی یہاں پر جو یہ لڑکے کڑی ہیں اس کو جہاں جانا ہے تمہیں اس کو وہاں چھوڑنا پڑے گا اور اگر تم نے چھوڑا تو یہ تمہیں بہت سارا پروٹین دے گی ارے پر میرے پاس ٹیکسی نہیں ہے اور میرے پاس تو اور کوئی گاڑی بھی نہیں ہے اوائے میں نے کب بولا گاڑی کے ضرورت ہے تو میں اپنی پیٹ پر اس کو بٹھا کر لے کر جانا پڑے گا کیا پیٹ پر آہ پیٹ پر کیا تم جاؤ گے ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو سمجھ رہا نا اوائے ابھی بتاتا ہوں جاؤ چڑ جاؤ ارے یہ کیا یہ تو صحیح میں میری پیٹ پر چڑ چکی ہے چلو چلو مجھے بیوٹی پارلر جانا ہے چلدی چلو کیا بیوٹی پارلر اگر تمہیں پروٹین چاہیے تو تمہیں چلنا پڑے گا اچھا ٹکے ٹکے میں چلتا ہوں چلدی چلو ورنہ پروٹین نہیں ملے گا اوائے چلدی جاؤ جتنا چلدی پہنچاؤگے اتنا پروٹین ملے گا کیا اتنا پروٹین ملے گا چلو 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 بھاگو چلدی بھاگو مجھے چلدی سے ان آنٹی کو پہنچانا پڑے گا ان کی لوکیشن پر ارے چلدی چلو میں بہت لیڈ ہو رہی ہوں آرے آنٹی آپ ٹکشن مطلو میں آپ کو جلدی سے جلدی پہنچانے والا ہوں چلو 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 ان کو فول سپیڈ میں اپنی ساری پاورٹس کا یوز کرتے کرتے لے کر چلدے بڑے بڑے جمپ مار کر ان آنٹی کو اپنی لوکیشن پر پہنچا کر رہیں گے اوکٹو بس ٹکسی سرویس میں آپ کا سواگت ہے ہم آپ کو آپ کی لوکیشن پہنچائیں گے سریف بچ منٹ کے اندر آرے چلدی چلو مجھے لیڈ ہو رہے آرے آنٹی چل تو رہا ہوں اور کیا اڑکے جاؤں گیا اتنے بڑے بڑے جمپ مار مار کر جا رہا ہوں اور کتنی جلدی جاؤں تو کائزر ہم ان آنٹی کو ان کی لوکیشن پر پہنچانا پڑے چلدی سے چلدی تو چلدی کمنٹ کر تو جمپ کیونکی کائزر جمپ کرنے سے بہت زیادہ لوکیشن کور کر لیتے ہیں ایک ہی باری میں تو کمنٹ کر دینا جمپ دا کہ میں ان کو جلدی سے پہنچا سکے لیڈس گو اور کائزر آپ دیکھ سکتے ہو آنٹی کو ان بیوٹی پارلر لے کر آ چکے ہیں آنٹی اب مجھے جلدی جلدی بہت زیادہ پروٹین دے دو میں نے تو سوچا دا تم تو بہت زیادہ فاسٹ ہوگے پر تم تو بہت سلو نکلے کیا سلو اس سے بھی تیج آنا تھا کیا میں تمہیں صرف 3 سٹار دوں گی یہ نہ تمہارا پروٹین آرے یہ کیا یہ تو بہت ہی کم ہے آرے کائزر آپ دیکھ سکتے ہو یہ پروٹین کا ڈپک کتنا سادہ چھوٹ ہے اس سے تو میں اپگریٹ بھی نہیں ہو پاؤں گا اب جو سروس دوگے اتنا ہی ملے گا چلو 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 کھا لو اچھا ٹھیک ہے اس کو ہی کھا لیتے اس کو میں نے کھا تو لیا پر میں اپگریٹ نہیں ہو پایا اوئے اوکٹو بس ادھر آ یہاں پر دیکھ تیرا اگلا کسٹمر آ چکا ہے آرے یہ کیا یہ تو ہلک ہے اس کو کہا لے کر جانا ہے اوئے تجھے تو بتائی ہے ہمارے ہلک کو برگر کتنا پسند ہے اس لیے ہلک کو جانا ہے برگر شاپ پہ ہلک جائے گا برگر شاپ جلدی لے کر چلو ورنہ اس اوکٹوپس کو اوکٹوپس برگر بنا کر کہا جاؤں گا اوئے اس کو جلدی لے کر جا اس کو بہت بوک لگی ہے آج تو میری پکا کمر ٹوٹنے والی ہے اس کو کمر پر کیسے بٹھاؤں گا جلدی چلو ہاں بیٹو 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 یہ تو بہت ہی موٹا ہے آپ یہ موٹے کیا کہتا ہے برگر 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 اوئے جلدی جاؤ اس کو چھوڑ کر آؤ چلو ٹھیک ہے اس کو بڑا پٹ سے لے کر چلتے تو کوئی جو آپ دیکھ سکتے ہو اگلا کسٹمر ہمیں یہاں پر مل چکا ہے جو کی ہے ہائک اس کو ہمیں لے کر جانا پڑے گا برگر شاپ پر اور یہ تو ہائک ہے اس کا مطلب اس کے پاس بہت سارا پروٹین ہمیں ملنے والا ہے برگر برگر آرے ہاں لے کر چل رہا ہوں برگر برگر کیا کرے جا رہا ہے چلو اس کو فڑا فڑ سے لے کر چلتے برگر شاپ پر تاکہ ہمیں مل سکے بہت سارا پروٹین تو اگر آپ نے بھی در کمنٹ نہیں کیا جمپ تو جلدی جلدی کر دو اور اگر آپ نے لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی کر دو ورنہ یہ ہائک آپ سب کو برگر سمجھ کر کھا جائے گا جلدی جلدی لائک اور سبسکرائب کر دو برگر برگر آرے ہاں بس پہنچ گے پہنچ گے سامنے برگر کی شاپ ہے اور گائز اور آپ دیکھ سکتے ہو ہم لوگ پہنچ چکے برگر کی شاپ پر یہاں پر ملتے ہیں بڑے بڑے مس مس برگر چاپ ہائک جو چائے برگر کھا سکتا ہے برگر آبے تیر کو اور کوئی شبت نہیں بولنا تھا کیا چل بڑا فٹ سے پروٹین دے بڑا بڑا ڈببا مجھے بہت زیادہ بوک لگ رہی تھی اس لئے میں آدھا پروٹین تو کھا گیا یہ تھوڑا سا بچا ہے تم کھا لو کیا کیا مطلب یہ لو بائی بائی آرے کیجر مجھے لگاتا یہ ہائک مجھے بہت زیادہ پروٹین دینے والا ہے اس نے بھی یہ چھوٹا سا ڈببا دے دیا اتنے سے میرا کیا ہوگا پر کوئی بات نہیں بوند بوند سے ساگر بند ہے تم تھوڑے تھوڑے پروٹین سے اپگریڈ ہوں گے چلو اس کو کھا لیتے آم یم 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 آرے سامنے سے ہٹ جاؤ بریک فیلے بریک فیلے آرے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ آرے لگتا ہے اس تمہیں مرنے والا مجھے بچاؤ آیو میں تو مر گیا آرے یہ کیا ہو گیا اس کا تو ایکسیڈینٹ ہو گیا مجھے چلدی سے امرجنسی ٹیکسی میں فون کرنا ہوگا ہلو امرجنسی ٹیکسی چلدی آؤ آ گیا آ گیا میں آ گیا بتاؤ کیا دکھتے ہیں آرے دیکھو دیکھو اس کا ایکسیڈینٹ ہو گیا اس کو ہسپیٹل لے کر جاؤ آرے یہ کیا اس کا تو بہت زیادہ خطرناک ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے پوچھے اس کو جلدی سے جلدی ہسپیٹل لے کر جانا پڑے گا تو گیزر اس کو پڑا پڑ سے اٹھا لیتے اور لے کر جلدے اس کو جلدی سے ہسپیٹل ہمیں اس کو جلدی سے جلدی پہنچانا پڑے گا اس کے لئے فولی سپیٹ میں بھاگنا پڑے گا پورے کی پوری پاور میں لگانے والا ہوں چلدی چلو 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 بہت ہی تیز جمپ کر کر کے ہم لوگ اس کو آسپیٹل لے کر جانے والے چلدی چلو تو کائی سر ابھی آپ دیکھ سکتے ہو ہم لوگ اس کو آسپیٹل میں لے کر آ چکے فڑا پڑ سے بیٹ پر لیٹا دیتے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر جلدی آؤ آرہ بڑو تم نے تو بہت ہی اچھا کام کیا اس کو بچا کے اس کے بدلے ہم تمہیں پروٹین دیں گے تو کائی سر اس جنرے کو میں نے بچایا اور اس کے بدلے ان ڈاکٹرز نے مجھے یہ بڑیا سب پروٹین دے گیا چھوٹا ہے پر کوئی ماتھی اب میں نے دو ڈبے آلریڈی کھا چکے یہ ایک اور ڈب بکھاؤں گا اس کے بعد تو میں اپگریڈ ہونے والا ہوں اور گائی سر آپ دیکھ سکتے ہو اس خطرناک سے پروٹین کو کھانے کے بعد میں آپر کتنا زیادہ خطرناک ہو چکا ہوں میرے ونکس نکل چکے یہ اکٹرپس تو صحیح میں بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اب لگ رہا ہوں نا ہمیں خطرناک اوکٹرپس تو گائی سر یہ اوکٹرپس تو صحیح میں بہت ہی خطرناک ہے پر گائی سر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کیا بولا ہے ہمیں سٹرونگ اور جائنٹ بننا پڑے گا سٹرونگ تو میں ہوتا چاہوں پر جائنٹ کب ہوں گا وہ تو باپ میں پتا چلے گا اس کے لیے ہمیں کھانا پڑے گا بہت سارا پروٹین تو چلو فڈا فڈ سے چلتے ہیں پروٹین کھاتے ہیں بچے مجھے پتا چلا ہے تمہیں بہت سارا پروٹین چاہیے ہاں چاہیے بہت سارا پروٹین اگر تمہیں بہت سارا پروٹین چاہیے تو میرا ایک چھوٹا سا کام کرو ہاں بتاؤں میں کچھ بھی کر دوں گا پر مجھے بہت سارا پروٹین دینا ہاں بچے ضرور میں تمہیں بہت سارا پروٹین دوں گا پر اس کے لیے تمہیں میرے دشمن کی گاڑی چھوڑانے پڑے گی تمہارا دشمن تمہارا دشمن کون ہے بیٹمین مجھے اس بیٹمین کی گاڑی چاہیے کیسے بھی کر کے اگر تم مجھے وہ لا کر دوگے تو میں تمہارے اوپر پروٹین کی بارش کر دوں گا کیا پروٹین کی بارش اس سے تو میں بہت ہی خطرناک اوکٹروبس بن سکتا ہوں ہاں بچے تم نہ صحیح کا تو جلدی جلدی جا کر وہ گاڑی مجھے لا کر دوں اور میں تمہیں پروٹین دوں گا ٹھیک ہے سوپرمین تم ڈینکشن مطلوب میں ابھی کیا بھی چاہتا ہوں اور بیٹمین کی وہ گاڑی چھرا کر لاتا ہوں تم بس ادھر ہی کھڑ رہنا تو گائسر مجھے تو بہت سارا پروٹین ملنے والا ہے بس ایک گاڑی چھرا نہیں ہے لوکیشن تو یہ ہی ہے پر مجھے سمجھنا رہا وہ بیٹمین کی بیٹ کیو کدھر ہے ادھر ہی کہیں پر ہونی چاہیے اس گفہ کو مجھے ڈونڈنا پڑے گا کیونکہ بیٹمین کی ساری گاڑیاں ادھر ہی ہوتی ہے کہاں پر ملے گی بیٹ کیو اور گائسر آپ سامنے دیکھ سکتے ہو ہمیں بیٹ کیو یہاں پر مل چکی میں پانی کے اندر ڈونڈ رہا تھا پڑی تو بھار ہی ہے فڑا فڈ سے اس بیٹ کیو کے اندر گستے پہلے اس سے پہلے مجھے اندر جانے کا رستہ ڈونڈنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر تو گھاس اور پتھر دکھائی دے رہے مجھے اندر کچھ نہ کچھ دکھائی دے رہے مجھے یہاں سے چانا پڑے گا کیا سے جاؤں کیسے جاؤں آرے یار یہ بیچ میں جھاڑ آرہی ہے اب یہ سائیڈ ہو جا مجھے اندر جانے دے اور گائسر یہ کیا یہ تو خطرناک سی بیٹ کیو کا اندرس مجھے یہاں پر مل چکا ہے سامنے بیٹ مین کا وہ خطرناک سب پلین کھڑا ہے چونکہ بہت ہی خطرناک ہے ایک سیکنڈ یہ کیا ہو گیا یہ سب کا سب لال گیز ہو گیا آرے مجھے سامنے جانا یہاں پر کیا چل رہا ہے کیا بیٹ مین کو پتا تو نہیں چلیا ایک سیکنڈ وہاں پر ہے بیٹ مین آرے یہ کیا یہ بیٹ مین تو ادھر ہی کھڑا ہے اب میں کیا کروں گا ایک سیکنڈ کائسر مجھے تو ایک اور بیٹ مین یہاں پر دکھائی دے رہا ہے جو کہ کمپیٹرز پر دھیان دے رہا ہے ایک پلین پر ایک کمپیٹرز پر آرے یہاں پر تو دو دو بیٹ مین ہیں یہ کیا یہ کیا یہاں پر تو تیسرا بیٹ مین بھی ہے اچھا میں سمجھ گیا یہ بیٹ مین کے کوپیز ہیں اس نے یہاں پر دھیان دینے کے لئے رکھ رکھا ہے اور اصلی بیٹ مین یہاں پر نہیں ہے پر یہاں پر صحیح میں بہت سارے بیٹ مین سے ایک ویپنز پر ایک کمپیٹر پر ایک پلین پر یہاں پر صحیح میں بہت ہی زیادہ بیٹ مین ہے اور ان تین سے بھی زیادہ یہاں پر ہو سکتے ہیں تو مجھے دھیان دینا پڑے گا کیسے بھی کر کے اس گاڑی کو چورانا پڑے گا تو اب مجھے پتہ چل چکا یہ نقلی بیٹمین سے ان کے روموٹ سے تو ان سے زیادہ ڈھلنے کی جروت نہیں ہے ان کو جا کر ہم مارنے والے سارے کے سارے بیٹمین کو پر سب سے پہلے اس پلین والے کی باری جو چاپ اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے کوئی دیکھ تو نہیں رہا نا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا چلو اس کو چلدی سے جا کر مار دے دیکھ جھپاٹ یہ لے اس کو تو ہم نے یہاں پر ختم کر دیا ایک ہی مکہ میں یہاں پر مر چکا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ بیٹمین کا پلین ہی چھلا لوں پر گائزل سوپرمن نے کار مانگی تو کار ہی دینی پڑے گی وہ کار ویسے کار پر ہے مجھے تو دکھی بھی نہیں ہے ابھی دل تو مجھے چلدی سے چلدی اس گاڑی کو ڈونڈ کے یہاں سے نکل نہ پڑے گا اس سے پہلے ایک اور بیٹمین ہمارے سامنے آ چکا ہے چونکہ دیان دیر ہے کمپیوٹر سکرینز پہ میں یہاں پر آ چکا ہوں اندھر آ چکا ہوں اس کو پتا بھی نہیں چلا کونسا کمپیوٹر چلا رہا ہے چپ چاک سے پیچھے جائیں گے اور اس کو چپیٹ ماریں گے اور یہ سو جایا فٹا فٹ سے تو ایک اور بیٹمین کو میں نے یہاں پر ختم کر دیا ہے بہت زیادہ اندھر ہے پر کوئی بات نہیں ایک اور بیٹمین یہاں پر ختم ہو چکا ہے اب وہاں پر ایک اور تھا نا اس کو بھی جا کر ختم کرتے ہیں پھر آرام سے ہم اس گاڑی کو ڈونڈیں گے تو ابھی آخری بیٹمین کو ختم کرنے کی باری آ چکے ہیں اس کے پاس خطرناک ویپنز ہو سکتے ہیں تو مجھے دھیان دینا پڑے گا یہ لے اس کو پڑا فٹ سے ختم کرتے ہیں یہ کیا مجھے ویپنز سے مارے گا میں اس کو اپنے بانکوں سے اپنی پوچ سے مارنے والا ہو تو گائزر ایک اور بیٹمین ہم نے یہاں پر ختم کر دیا تینوں کے تینوں بیٹمینز میں نے یہاں پر ختم کر دیا ہیں تو یہ پوری کی پوری بیٹ کے واب میرے قبضے میں آ چکے ہیں اس سے پہلے کی اصلی بیٹمین آئے مجھے ایسا نکلنا پڑے گا کیونکہ اصلی والا بیٹمین صحیح میں بہت ختم کر دیا ہے جلدی جلدی گاڑی ڈونڈتے ہیں اور گائزر مجھے یہاں پر وہ گاڑی دیکھ چکی ہے جو گاڑی سوپرمین کو چاہیے تھی فائنلی ہمیں یہاں پر مل چکی اور یہ گاڑی کتنی زیادہ خطرناک لگ رہی ہے دیکھو تو سری یہ بیٹمین کی گاڑی صحیح میں بہت زیادہ خطرناک ہے چلو بینہ ٹائم ویش کنے پڑا پڑ سے اس کے اندر بیٹھتے اور یاد سے نکلتے ہیں سوپرمین کا کام تو ہو گیا اور ایک بار یہ میں نے گاڑی ڈیلیور کر دی تو ہمیں بہت سارا پروٹین بھی مل جائے گا اور یہ کیا یہاں پر تو سیدھا سیدھا رستہ بھی مجھے دکھائے دی رہے یہ روڈ کہا جا رہا ہے ایک سیکنڈ سامنے تو پتھر ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہاں پر تھوڑی سی گاز بنی ہوئی ہے اچھا یہ ہے بیٹمین کیا کے اندر جانے کا رستہ کوئی بات نہیں اگلی بار کے لیے کام آئے گا تو گئی زیادہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو ہمیں ایک خطرناک سی بیٹمین کی کاریاں پر مل چکی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اس کو فڑا فٹ سے لے کر چلتے ہیں سوپر مین کے پاس تو سوپر مین کے پاس تم پہنچنے والے پر اگر آپ نے اپنے اپنے دیکھ پیڈے کو لائک اور جائے کو سبسکرائب نہیں کرتے تو کیا کر رہے ہو چل دے چل دی لائک اور سبسکرائب کرتو یہ نو سوپر مین تمہاری گاڑی آ چکی ہے بہت بڑی یا میں نے نہیں سوچا تھا تم یہ کر پاؤگے پر تم نے کر دکھایا ارے میں نے تو کر دکھایا اب تم بھی کر دکھا فڑا فٹ سے مجھے پروٹین دو ابھی لو میں تمہارا پروٹین ابھی مانگواتا ہوں تو کیسر ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ خطرناک سام پروٹین یہ آپ پر آ چکا ہے کھالو کھالو تمہارا ہی ہے ارے کیسر یہ تو بہت بڑا ڈببہ ہے میں نے اتنے چھوٹے چھوٹے پروٹین کی ڈببے کھائے تھے کہ یہ بہت ہی سادہ بڑا لگ رہا ہے سوپرمین بہت بہت شکریہ تو کیسر فڑا فٹ سے اس پروٹین کے ڈببے کو کھا لے دیں ام نم 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 ارہ یہ کیا تم تو اس پروٹین کو کھانے کے بعد بہت ہی زیادہ خطرناک ہو چکے ہو ارے تم نے بالکل صحیح کہ یہ پروٹین تو بہت ہی بڑیا تھا آپ دیکھ سکتے ہو کیسر میں کتنا زیادہ خطرناک اوکٹوپس یہاں پر بن چکا ہوں یہ اوکٹوپس تو صحیح بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور میں بہت زیادہ پاورفل بھی فیل کر رہا ہوں تو کیسر ان پروٹین کو کھانے کے بعد تو میں تو جلدی جلدی اپگریڈ ہوتا جا رہا ہوں پر آپ کو یاد ہوگا ان سی منسٹرز نے بولا تھا اگر مجھے ان کی ٹیم جوائن کرنی تو مجھے ایک جائنٹ اوکٹوپس بننا پڑے گا پاورفل تو میں ہو چکا ہوں پر جائنٹ ہونا باقی ہے تو جلدی جلدی چلتے اور بھی پروٹین کھاتے تاکہ ہوں ایک جائنٹ اوکٹوپس بن سکے تو کیسر ابھی آپ دیکھ سکتوں میں آج ہوں کو اپنے فائنل چیلنج پر تمہارا واپس سے سواغرت اوکٹوپس یہ کیا کیپٹن امریکہ ہاں میں میں تمہارا آخری چیلنج کرانے والا ہوں اور اگر تم اس چیلنج میں جیتے تو تم بن سکتے ہو ایک جائنٹ اوکٹوپس ارے مجھے چائنٹ اوکٹوپس سے تو بننا ہے جلدی بتاؤں کیا چیلنج ہے ہاں بس ایک بات ہے اس بار چھوٹے چھوٹے پروٹین کی ڈبیں مت دینا تم ٹینکشن مطلو اس بار بڑا بڑا پروٹین تمہیں ملنے والا ہے کیونکہ یہ چیلنج بھی بڑا خطرنا ہوگے اس چیلنج میں تمہیں اپنی گاڑی لے کر سارے کے سارے اوبشٹیکلز کو پار کرتے کرتے جانا پڑے گا فینشنگ لائن پر فینشنگ لائن بہت ہی سادہ دور ہے اس سے پہلے آنے والی ہے بہت ساری مصیبتیں اور اگر تم فینشنگ لائن تک پہنچ گئے تو تمہیں ملنے والا ہے وہ پورا کا پورا پروٹین تو کیا تم سمجھ گئے سمجھ تمہیں گیا یہ چیلنج سہی میں بہت ہی سادہ مشکل ہے پر مجھے کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے پروٹین تو چاہیے اس سے پہلے تمہارے لیے ایک اور سرپرائز ہے کیا سرپرائز تمہارے ساتھ ایک اور جانا یہ چیلنج کرنے والا ہے تم دونوں میں سے جو بھی جیتے گا اس کو یہ پروٹین ملنے والا ہے کونے وہ کونے وہ آ جاؤ ہائیلا میں آ گیا میں آ گیا آٹ جاؤ ارے یہ کیا یہ تو میرا سب سے بڑا دشمن ہے شارک ہائیلا میں تمہارا دشمن تم میرے دشمن چیلنج تو میں ہی جیتوں گا سی مونسٹر کی ٹیم تو میں ہی جوئن کروں گا کیا اس کو بھی سی مونسٹر جوئن کرنے ایسا نہیں ہو سکتا اور ہی کیسر مجھے شارک کو ہرا نہیں پڑے گا میں نے چاہتا کہ یہ سی مونسٹر جوئن کریں سی مونسٹر تو میں ہی جوئن کروں گا ہائیلا وہ تو ابھی پتا چلنے والا ہے کون جوئن کرے گا کون نہیں ارے تم دونوں کے دونوں چپو جاؤ چلو چیلنج کو شروع کیا جاؤ اور ہی کیسر مجھے یہ چیلنج کیسے بھی کر کے جیتنا ہے تو جلدی جلدی گوڈ لک اوکٹوپس کمنٹ کرتو اگر آپ چاہتے ہو میں یہ چیلنج جیت جاؤ تو ہائیلا تمہیں کوئی گوڈ لک نہیں بچا پائے گا میں یہ چیلنج جیتنے والا ہوں سب سے پہلے میں یہ جاؤں گا تو گویزر ابھی آپ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے یہ شارک جانے والا ہے مجھے آپ لکھو گوڈ لک اور شارک کو لکھو بیڈ لک اگر آپ چاہتے ہو یہ جلدی سے جلدی گر جائے اور میں یہ چیلنج جیت سکوں ہائیلا یہ بائک چلانا تو بہت ہی ایزی ہوتا ہے میں یہ چیلنج تو آرام سے جیت چاہوں گا ہائیلا 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 یہ کیا ہو گیا اور گائزر یہ کیا یہ شارک کا بچہ تو شروع ہوتے ہی گر گیا ہائیلا یہ کیسے ہو سکتا ہے چیٹنگ ہے چیٹنگ ہے ہائیلا میں واپس کروں گا آرے چل میں کیسے واپس کرنے گا تو گائزر شارک یہاں پر ٹسکوالی فائے ہو چکا ہے تو گائزر شارک تو ایر بہت زیادہ بول بچن کر رہا تھا پناہ بھی فیلال وہ یہاں پر نیچے گر چکا ہے اور میری بار یہاں پر آ چکی ہے اس چیلنج کو جیتنے کی میری بہت سنو اکٹو بس تمہیں کیسے بھی کر کے فینشنگ لائن پر بہنچنا پڑے گا اگر تمہیں وہ پروٹین چاہیے تو آپ ٹینکشن مت نو میں اس فینشنگ لائن پر پہنچ کے رہوں گا کیسے بھی کر کے تو گائزر جلدی جلدی گوڈ لیکھ کمنٹ کر دینا اور اپن لوگ ریکل جاتے ہیں اس پورے چیلنج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو چلو فڑا پڑ سے اپنی بائیک کو بھگاتے بھگاتے لے کے چلتے یہاں برشار گراتا پر میں نہیں گرنے والا کیونکہ ہم لوگ فینشنگ لائن سے پہلے بلکل بھی رکنے والے یہاں سے کرتے ہیں بڑی ایسا جمپ اور ہمیں لینڈگ کرنے پڑے گی آرام سے آرام سے بڑی ہے لینڈگ یہاں پر ہو چکے اپنی بائیک کو آرام آرام سے ہم لے کر جائیں گے فینشنگ لائن تک ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا آپ کو بس لائک اور سبسکرائب کرتے دینا تاکہ ہمارے چانسز بڑھتے جائیں اس سیلنج کو جیتنے کے تو فڑا فڑ سے لائک اور سبسکرائب کر دینا یہاں سے مجھے دیرے 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 جانا پڑے گا اگر میں گلتی سے بھی نیچے کرا تو میں یہاں پر ڈسکولیف ہے ہونے والا ہوں تو جلدی جلدی یہاں سے لے کر چلتے ہیں آرام سے اور میں یہاں پر بلکو بھی نیچے نہیں کرا تو بائز سامنے آ چکے بڑے بڑے برگرز ان برگرز کے اوپر اپنی بائیک کو چلاتے چلاتے لے کر جائیں گے سیدھا اوپر لیٹس گو کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے ایک اوکٹوپس کو بائیک چلاتے چلاتے وہ بھی برگرز کے اوپر میں نے تو کبھی نہیں دیکھا اسی بات پر لائک کر دو گر نہیں کیا ہے تو یہاں سے ہمیں بڑی ایسا جمپ کرنا پڑے گا لیٹس گو بڑی ایسا جمپ یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی بھی فنشنگ لائن بہت زیادہ دور ہے پنا میں وہاں پر کیسے بھی کر کے پوچھنا ہی پڑے گا چلو فڑا فٹ سے چلتے ہیں فنشنگ لائن آرہا ہوں میں تو کائے سر یہ جو آگے کا بات ہے وہ بہت ہی مشکل ہونے والا ہے تو مجھے بلکو ٹنگ سے اپنی گاڑی کو چلانا پڑے گا بینا نیچے گرائے تو یہاں سے نکل لیتے ہیں واپس سے آرہم سے آرہم سے آرہم سے آرہم سے نیچے نہیں گرنا ہمیں فنشنگ لائن پر پہنچنا ہے اور وہ پروٹین کھانا ہے اس پروٹین کو کھانے کے بعد ہم سی مونسٹر ٹیم کو جوائن کرنے والے تو یہاں سے چاہتے ہیں آرہم آرہم سے بلکو بھی نیچے نہیں گرنا میری گاڑی کیوں پیچھے کی طرف جاری ہے یاد رکھنا اکٹو بس تمہیں سی مونسٹر ٹیم جوائن کرنی ہے تو کرنا ہی پڑے گا ہاں کیپٹین امریکہ میں جو بلکو ٹنگ سے یہاں دے پڑا فٹ سے اپنی بائیک کو یہاں پر فولی سپیڈ میں بگاتے بگاتے لے کر جاتے ہیں وہ آبے ہمیں لینڈ کرنا پڑے گا چلو چلو اور یہ بڑیا سی لینڈنگ یہاں پر ہو چکی ہے اب باری آ چکی ہے گاڑی چینج کرنے کی تو بائیک کا سفر یہاں تکیتا اب باری آ چکی ہے کار لینے کی اس کو بڑا فٹ سے لے کر چلیں گے سیدھا فینشنگ لائن پر اس سے پہلے میرے کہاں سے ایک اور بار گاڑی چینج کرنے پڑے گی تو بڑا فٹ سے اس کو بگاتے اور لے کر چلتے ان سے بچتے بچاتے بینا پانی میں گرے ہمیں جانا پڑے گا یہاں سے کریں گے بڑی آسا جم اور پھر واپس سے جم کر لیں گے یہاں پر خطرنا خطرنا جمس کرنے پڑ رہے ہیں پر ہم یہاں پر گرنے نہیں والے اور پہنچنے والے سیدھا فینشنگ لائن پر اور کائزر آپ دیکھ سکتے ہو اس ٹنل کے اندر آکر میں گر گیا پر کوئی بات نہیں پانی میں نہیں گرنا چیئے بس اور فٹ آفٹ سے چلتے ہیں اور اس کے بیچ میں سے نکلیں گے بہت بڑیا اور کائزر سامنے چکر چل رہا ہے اس میں ہمیں بھڑنا نہیں ہے آرام سے جائیں گے یہاں سے بھی نکل جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہو اس ٹنل سے بچ کے مچ گیا میں یہاں پر نیچے گر سکتا تھا وہاں پر ایک بہت بڑا کھڑا تھا پڑا بھی ہم فلانے یہاں پر بچوں کے بڑا فٹ سے سپیٹ میں لے کر چلتے ہیں اپنی گاڑی کو اور یہاں سے ہم جمپ کرنے والے 3,2,1 لیس گو اور کائزر آپ دیکھ سکتے ہو قدرناک سا جمپ ہم نے یہاں پر کمپلیٹ کر دیا اور یہاں سے کیا کرنا ہے مجھے لگتا ہے اس ٹنل کے اندر ہمیں جانا پڑے گا تو یہاں سے گڑ جاتے ہیں اور ہم سے مجھے بچائے ہو پانی میں نہ چلا جاؤ پانی میں نہ چلا جاؤ اور یہ کہاں پر لینڈنگ ہو چکے مجھے کچھ سمجھ دیا رہا ہم فولی سپیڈ میں نیچے یہاں پر جاتے جا رہے ہیں اور یہ لینڈنگ بھی یہاں پر ہو چکے اور کائزر یہ کیا ہم لوگ اس چیلنج کے فائنل پارٹ پر آ چکے سامنے مجھے بوٹس دیکھ چکی ہے اور ان بوٹس کے بعد فینشنگ لائن آنے والی ہے تم ان بوٹس پر بیٹھ کے اس پورے کی پورے چیلنج کو ختم کرنا پڑے گا تو کائزر چل دی چل دی لائک اور سبسکر کر دو اگر آپ نے نہیں کیا ہے کیونکہ یہ آخری موقع ملنے والا ہے اور اس کو فڑا فڑ سے لے کے چلتے ہیں فینشنگ لائن پر اور اس پورے چیلنج کو فینش کرتے ہیں اتنی ساری مہنت کری اتنا سارا پروٹین جمع کیا وہ سارا کا سارا ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے اگر ہم نے اس چیلنج کو کمپلیٹ کر دیا تو تو آپ دیکھ ساتھ کہ بہت ہی بڑیا جمپ ہم نے یہاں پر کر دیا ہے اور فینشنگ لائن کے ہم بہت ہی زیادہ کلوس پہنچتے جا رہے ہیں چلو 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 میں چلتی سے پہنچنا پڑے گا فینشنگ لائن پر اور گائزر سامنے ہماری فینشنگ لائن آ چکے ہمیں آخری یا پر کروس کرنا ہے سوپسٹیکل کو یہ کیا کروس اور گائزر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں فینشنگ لائن پر ایک جمپ کرنے کے بعد لیٹس گو اور آپ دیکھ سکتے ہو میں پہنچ گیا فینشنگ لائن پر آخر کار میں نے یہ چیلنج کمپلیٹ کر دیا بہت بڑی اکٹوبرز تم نے یہ پورا کا پورا چیلنج کمپلیٹ کر دیا اب تمہیں مننے والا ہے بہت سارا پروٹین کیا تم تیار ہو ارے میں تو بلکل تیار ہو چلدی دو چلدی دو اور گائزر آپ دیکھ سکتے ہو پروٹین ہمارے پاس یہاں پر آ چکا ہے فائنلی ہمارا ڈریم یہاں پر کمپلیٹ ہونے والا ہے اس پروٹین کو کھانے کے بعد آم نم 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 ہاں 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 آپ دیکھ سکتے ہو میں یہاں پر بن چکا ہوں ایک جائنٹ 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 اوکٹوبرز یہ صحیح میں کتنا زیادہ خطر ناک ہے پہلے میں کتنا پتیز اوکٹوبرز تھا پرابی فیلال ہم بن چکے ہیں ایک جائنٹ اوکٹوبرز اور گائزر اب ان سی مونسٹرز کو مجھے اپنی ٹیم میں لے نہیں پڑے گا کیونکہ میں یہاں پر بہت زیادہ خطر ناک ہو چکا ہوں تو گائزر فڈا فڈ سے چلتے ہیں ان سی مونسٹرز کے پاس اور ان کو بتاتے ہیں ہم کتنے زیادہ خطر ناک ہو چکے ہاں 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 جلدی جلدی کمنٹ کر دو جائنٹ اوکٹوبرز اور ہم چلتے ہیں سی مونسٹرز کے پاس تو گائزر ابھی آپ دیکھ سیکھتیو میں آپ پر ایک خطر ناک سا اوکٹوبرز بن کے اپنے سی مونسٹرز کے پاس پہنچ چکا ہوں یہ دیکھو میں کتنا سادہ خطر ناک ہو چکا ہوں اب تو مجھے اپنی ٹیم میں لے لو یہ کیا بچے ہم نے نہیں سوچاتا تم اتنے زیادہ خطر ناک ہو جاؤگے تم تو بہت زیادہ پاورفل ہو چکے ہو تم صحیح کہہ رہے ہو میں بہت زیادہ پاورفل ہو چکا ہوں اس کا مطلب میں سی مونسٹر کی ٹیم میں شامل ہوتا ہوں ہاں بچے تم سی مونسٹر کی ٹیم میں شامل ہوتے ہو آج سے تم ہو سی مونسٹر نمبر فور اوکٹوپس دا گریٹ آرے بہت بہت شکریہ اوکٹوپس دا گریٹ آج سے میرا نام ہو چکا ہے یہ تو گائزر فائنلی ہم نے جوائنٹ کر لیا سی مونسٹرز کو جس میں شار کروکوڈائل اور یہ خطرناک سا کریب اور اب اب اس ٹیم میں خطرناک سا اوکٹوپس بھی آ چکا ہے یہ سہی میں بہت زیادہ خطرناک ہے تو فڑا پڑ سے کمنٹ کر کے بتانا یہ اوکٹوپس آپ کو کیسا لگا مجھے تو بہت زیادہ خطرناک لگا تو گائزر آج ہی بڑھ سے اگر آپ کو بہت زیادہ خطرناک لگا چلو پہ نئے تو سبسکر کر دینا بتاناک ایسا لگا یہ اوکٹوپس فڑا پڑ سے کمنٹ کر کے بتا دو میں تو سہی میں بہت ہی خطرناک ہو چکا ہوں اور سی مونسٹرز کو نے جوائن بھی کر لیا تو لائک اور سبسکرائب کرو انشترگرام اور ڈسکور ڈسٹرپشن پہ وہاں پہ جا کے جانا فالو گرنا اور گائزر ہم لوگ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی